اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک ٹھاک آپ سب کی دعوں سے امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں پر جو ماوہ تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ہمارے گے پر تقریباً ڈیٹ کلوز خراب ہو گیا تو خراب دودھ کی کافی ریسی پیز ہوتی ہیں سب سے ہیزی اور اسان ریسی پی یہی ہے کہ آپ لوگ جو اینا دودھ کو چولے پہی رہنے دیں اور ہلکی آنچ میں اس کو پکنے دے اس طریقے سے پانے جب خوش ہو جائے اس میں دوڑی سی لائچی کے دو تین دانیں ڈال کے اور چین ڈال کے آپ لوگ مزیدار یمی اس کا ماوہ جو در بزار والا جو حلو دوڑ خراب ہے تو میں نے دودھ کو پکنے دیا جسے اس کا پانی جو ہوتا ہے ایکسٹر پانی جو ہوتا ہے جسے گلتی ہیں دودھ کی بنتی ہے سی لائچی ڈالی چین ڈالی جتنا آپ لوگوں کو میتھا پسند ہے اس کے بعد ہمارا مزیدار سے یہاں پر دیکھیں کہ ماوہ تیار ہو گیا ہے جو محلوائیوں والا ماوہ ہوتا ہے جو در اپروش ڈالی تو وہ ہوتی ہے بھی سمر میں یہاں پر ماوہ تیار ہو گیا اور کوئی بھی چیز آپ لوگ زائیت مت خیجئے اچھا یہاں پر گھ اپنی سکین کے لگا بھی بہت خیال کریں کہ یہاں پر جس طریقے سے گھر میں یہ کچن وگرہ میں ہم کام کرتے تو میں چاہیے کہ اپنی بھی کیر ساتھی ساتھ کرتی نے اپنی سکین کی تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے شہد اور دہی لے لی ہے اس طرح سے اس کا جو مکسر بنا لیا اور کلے کو میں نے میش کر کے لگ جو ہے نبول میں رکھ دیا اور اس طرح سے دہی اور جو شہد اس کے مینے آپ دو جو کلے میں مکس کر رہے گئے جو اچھا تا میں نے ماکس یہاں پر تیار کیا تو میں نے چہرے راتوں میں لے گئے تو تقریبا پندرہ بیس مین میں نے ماکس کو رہنے دیا اور اس کے پاس جو ہے اچھا میرے پاس موسمی موجود نہیں تو اس نے پر میں نے پانی سے ہی جو ہے نا چہرے کو دھو دیا تھا لیکن اگر آپ کے پاس موسمی موجود ہو تو آپ لوگ جو ہے نا موسمی کو بیر سے کٹ کے اور جو ہے آدھی موسمی جو ہے وہ چہرے پر مضحب دیر جب ماسک آپ لوگوں کا خوشک ہو جائے تو پھر آپ لوگ دیکھیں کتنا اچھا جو ہے نا ریزلٹ آئے گا آپ کی اس کی اپنی جو کریں آپ یقین نہیں کریں گے تو یہاں پر دیکھیں بادل بھی آگئے ہوا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے صورت میں کافی کرمی تھی لیکن برسات فیل بھی نہیں ہوئی تھی بادل تو بہت آگئے ہوا بھی چل رہی تھے اچھا یہاں پر پھر میں نے آم بکر اجوہ وہ بھی دھوکے میں نے فرج میں رکھ دیا تھے کیونکہ یہ آم جو ہنہم نے گھر میں ہی تیار کی تو ہم نے گھر میں ہی تیار کی کیونکہ گھر میں جو تیار کرتے ہیں فریش سے آم ہوتے ہیں بزار سے ہم پیٹی لے ل ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرنے کے اسی ہمارا بند ہوا ہے اس طریقے سے میں نے پکھا لگا دیا ہے تاکہ روم کے بغیرہ میں سکون سے پیٹھ سکے ہیں سنگی لائٹ دیم ہے تو پکھا جو اچھت والے پنکی بھی ہاں کیا چل رہے ہیں تو عام جو ہم نے گھر میں تیار کیا ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کیا کیونکہ گھر میں تیار کرنے سکتے ہیں پیٹی ہم لیتے ہیں اس میں کافی خرابی نکلتے ہیں اور جو ہے رائز بس کے زیادہ ہوتے ہیں گھر میں تیار کر دے تک میں چار پانچ میٹھ میں ہمارے مزید دار سے ہم تیار ہو گئے اور یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر ایلو ویرا بھی لگا دیا ہے کیونکہ بانوں کے لئے اور سکن کے لئے ایلو ویرا بھی کافی مفید ہے ہم نے گھر میں ہی لگا دیا ہے پہلے بھی لگا گا تھا میرا تو وہ سوک گیا تھا یہاں پر ہم نے دوسرا جو ہے لگا دیا ہے یہاں پیکیاری میں اور دیکھیں کتنا موسم ہوگی اب ہوا بھی چل رہی ہے بادل بھی ہوں اب برسات تو ہوتی یا نہیں ہوتی اس ویڈیو کے لئے میں تو نہیں پتا لیکن برسات نہیں ہے دھوڑی سی بودھا بندیوں کے بادل چلے گئے تھے یہاں سے اور جس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تفان کا خطر ہے تو آپ سب دعا کیجئے ہر مسلمان ہر انسان کے لئے کہ اللہ ہر کسی کو اپنی فاظت میں رکھیں اور اس طفان کا رکھ اسی جگہ پھیر دے کسی کن کو نقصان نہ ہو تو آپ سب ضرور دعا کیجئے اور یہاں پر دیکھیں اچھا بادل ہو گئے تھے لیکن برسات وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو میں نے ویڈیو بنائی تھی میں نے اسے چاپنی بیٹی فیملی سے شیئر کرتی ہوں کسی لگے اپنوں کو ویڈیو مجھے ضرور بتائیے گا اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا خیال کریں خاص طور پر اپنے ماں باپنا خیال کریں ویڈیو کو فولو آج کریں لائک کریں اور لائک چپ کیجئے گا جب اگر ویڈیو پسند آئے تو فیملی فرنڈ میں بھی شیئر کیجئے گا اور اپنا خیال کیجئے گا اللہ حافظ